اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور صاف ڈیجیٹل اور مہخوش عوال شبی مزفر گھر میں اکیس سالہ لڑکی کو اس کے چالیس دن کے بچے سمیت زندہ دفن کر دیا گیا قصور پسند کی شادی تھی لڑکی کے بھائی نے اطرافے جرم کر لیا سوال یہ ہے کہ مسلمان تو دور کی بات کیا ہم انسان کہلانے کے بھی لائک ہیں مزفر گھر میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے غیرت مند بھائیوں نے شادی شدہ بہن کو شوہر کے گھر سے اغوا کیا اور ویرانے میں لے جا کر زندہ دفن کر دیا بہن چلاتی رہی اور واسطے دیتی رہی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو لیکن بھائیوں کو رحم نہیں آیا غیرت مند بھائی ماں بیٹے کو زندہ دفن کرنے کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے اویس نامی ایک بھائی کو گرفتار کر لیا ہے جس نے بتایا کہ ہم نے راستے میں بہن کو شوہر سے طلاق لینے کا بار بار کہا اور نام ماننے پر گھڑا کھوڑ کر اس میں پھینک دیا بھائی نے انکشاف کیا کہ بہن نے کئی بار اپنے بیٹے کو گھڑے سے باہر پھینکنے کی کوشش کی تاکہ وہ بچ جائے لیکن ہم نے ہر کوشش ناکام بنا دی اور گھڑا مٹی سے بھر دیا بھائی کی نشان دہی پر پولیس نے گھڑا کھوڑ کر ماں بیٹے کی لاشیں برامت کر لی ہیں اور انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے قتل ہونے والی لڑکی کے شوہر کا کہنا ہے کہ بھائیوں نے کسی کا قرضہ دینا تھا اور وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی بہن کو طلاق دلا کر قرض خواہ سے اس کی شادی کرانا چاہتے تھے شوہر نے بتایا کہ اس کی پسند کی شادی تھی اور اس کی ساز کی مرضی سے ہوئی تھی شادی کو ڈیٹھ سال ہو گیا تھا میرا چالیس دن پہلے بیٹا پیدا ہوا ظالموں نے اسے بھی زندہ دفن کر دیا قتل میں شامل باقی بھائی تحال فرار ہیں پولیس ان کی تراش میں چھاپے مار رہی ہے گرفتار بھائی عویس کا کہنا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا لڑکی کے شوہر کا کہنا ہے کہ بھائی دھوکے سے لے کر گئے ہیں کہ ایک ہفتے بعد اگر شوہر کے ساتھ رہنا چاہے گی تو وہ واپس چھوڑ جائیں گے میری بیوی بھائیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی وہ زبردستی اسے ساتھ لے کر گئے ہیں ناظرین یہ وہ واقعہ جو قصور میں بیش آیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم زمانہ جہلیت میں اب بھی رہ رہے ہیں اور صاف ڈیجیٹرل سے فی الوقت اتنا ہی اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اور صاف ڈیجیٹرل موسیقی موسیقی